بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر آسمانی بجلی دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے خواب میں آسمانی بجلی دیکھنے کی تقریباً پندرہ مختلف صورتیں میان کی ہے ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلاً خواب میں آسمانی بجلی دیکھنا آسمانی بجلی چمکنا کڑکنا خواب میں آسمانی بجلی گرنا اور خواب کے اندر آسمانی بجلی کو گھر یا درختوں پر گرتے ہوئے دیکھنا وغیرہ اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر کشف خواب کے اندر آسمانی بجلی دیکھتا ہے تو یہ خواب گمراہی کے بعد ہدایت پانے اور سیدھے راستے پر آنے کی دلیل ہے اگر کوئی مریض شخص خواب کے اندر آسمانی بجلی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا جلد انتقال ہوگا تیسری تعبیر یہ بیان کی گئی ہے کہ خواب کے اندر اگر کوئی شخص آسمانی بجلی دیکھتا ہے تو اس کے راز فاش ہوں گے اور اگر کوئی ایسا شخص خواب کے اندر آسمانی بجلی دیکھتا ہے جس کا کوئی عزیز رشتے دار یا تعلق دار گم ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ گم شدہ شخص واپس آ جائے گا اسی طرح خواب کے اندر آسمانی بجلی دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ کسی مجبور کی مدد کرے گا علامہ ابن سنیر رحمت اللہ علیہ نے مزید یہ تعبیر بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر آسمانی بجلی دیکھتا ہے تو اس کے حالات تبدیل ہوں گے یعنی اس کے حالات برے ہیں تو بہتر ہوں گے بہتر ہیں تو برے ہوں گے آخری تعبیر لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر آسمانی بجلی دیکھتا ہے تو اس خواب دیکھنے والے شخص کا لڑائی یا جھگڑا ہوگا اسی طرح علامہ ابن سنیر رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر مہینے کے اندر آسمانی بجلی دیکھنے کی الگ الگ تعبیر بھی ہے مثلاً اگر کوئی شخص خواب کے اندر جنوری میں آسمانی بجلی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ سردی خوب پڑے گی اور اگر کوئی شخص فروری کے اندر خواب میں آسمانی بجلی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ فصلیں اچھی ہوگی اگر کوئی شخص مارچ کے اندر یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ غلہ بہت زیادہ ہوگا اگر کوئی شخص اپریل کے اندر یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب نیک بخت ہوگا اگر کشخص مئی کے اندر خواب میں آسمانی بجلی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ میوے کی فصل کم ہوگی اگر کشخص جون کے اندر خواب میں آسمانی بجلی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مفید بارشیں ہوگی اگر کشخص خواب کے اندر جولائی میں آسمانی بجلی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ حالات موتدل رہیں گے اگر کوئی شخص اگست یا ستمبر میں خواب کے اندر آسمانی بجلی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خوشحالی آئے گی اگر کوئی شخص خواب کے اندر اکتوبر کے مہینے میں آسمانی بجلی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ فصلیں پکیں گی لیکن لوگ جھوٹ بولیں گے اگر کوئی شخص نومبر میں خواب کے اندر آسمانی بجلی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بارشیں زیادہ ہوں گی اسی طرح اگر کوئی شخص دسمبر میں آسمانی بجلی خواب کے اندر دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ فصلوں کی پیداوار کم ہوگی اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ آسمانی بجلی چمکی ہے اور اس کے بعد بارش ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص کسی ناپسندیدہ چیز یا ناپسندیدہ انسان کو دیکھے گا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ آسمانی بجلی گری ہے اور اس نے اس کے کپڑوں کو جلا دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کی اگر بیوی بیمار ہے تو اس کا انتقال ہوگا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ کسی شہری علاقے یا مکان پر بجلی گری ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آئے گا اس لیے اس خواب دیکھنے والے شخص کو صدقہ کرنا چاہیے اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ کسی انسان پر بجلی گری ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس انسان پر بجلی گری ہے اس کا انتقال ہوگا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ کسی نفع یا فائدے والی چیز پر بجلی گری ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ چیز ختم ہوگی اس چیز کی قلت ہوگی اور وہ چیز مہنگی ہوگی اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر بجلی گری ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بیماریاں اور وبا پھیلے گی اگر کشس خواب کے اندر زمین پر آسمانی بجلی کو گرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی ظالم حکمران مسلط ہوگا حادثات ہوں گے اگر کوئی بیمار آدمی خواب کے اندر اپنے گھر پر بجلی کو گرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کی موت قریب ہے اگر کوئی ایسا شخص خواب کے اندر اپنے گھر پر بجلی کو گرتا ہوا دیکھتا ہے جس کے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان لوگوں پر کوئی کیس کوئی مقدمہ ہوگا اگر کوئی مسافر آدمی خواب کے اندر بجلی کو چمکتا ہوا دیکھتا ہے اور اس کے بعد بارش بھی ہوتی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو کوئی خوف یا خطرہ لاحق ہوگا اگر کوش اس خواب کے اندر گرج اور چمک دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا اگر مقروض ہے تو اس کے کرز ادا ہوں گے اگر کوش اس خواب کے اندر بجلی کی کڑک سنتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص بہرا ہوگا یعنی اس کی قوت سماعت ختم ہو جائے گی اگر کوش اس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے آسمانی بجلی کو پکڑ لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کا کسی نیک آدمی سے تعلق بنے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے لئے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ